اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام افان ہے اور میں سکس گلاس میں پڑھتا ہوں انٹیجرز ایسی انفائنائٹ سیریز جو کہ پلاس اور مائنس دونوں میں لکھی جاتی ہیں اور انہیں اب لکھتے کیسے ہیں زی سے ہم اسے ڈینوٹ کرتے ہیں اور زیرو پلاس مائنس وان پلاس مائنس ٹو پلاس مائنس ٹری اور انفائنائٹ سیریز اب ہم نے اس کو پلاس مائنس کیوں لکھا ہے اس لیے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں پلاس وان کی ویلیو بھی ہے اور مائنس وان کی ویلیو بھی کیونکہ یہ دونوں میں لکھے جاتا ہے پلاس مائنس دونوں میں لکھے جاتے ہیں اب دوسرا ہے آپریشن وید انٹیجرز ہم انٹیجرز کے اوپر فور آپریٹرز اپلائے کرتے ہیں وہ آپریٹرز کون کون سے ہیں ایڈیشن سپٹریکشن ملٹیپکیشن اینڈیویزن سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ جب دو پوزیٹیو سائنس آپس میں ملتے ہیں تو ان کا جو ریزلٹ ہوتا ہے وہ پوزیٹیو ہی رہتا ہے اور جب ایک نیگٹیو اور ایک پوزیٹیو سائنس ملتا ہے تو اس کا ریزلٹ نیگٹیو ہوتا ہے اور جب دو نیگٹیو سائنس ملتے ہیں تو ان کا ریزلٹ پوزیٹیو آتا ہے سب سے پہلے ہم ایڈیشن کا آپریٹر انٹیجرز پر اپلائے کریں گے میں نے دو انٹیجرز لیے ہیں پلاس 5 اور مائنس 9 اور اس کے درمیان پلاس کا سائن لگا دیا ہے جب ہم نے ان کو دوسرے سٹیپ میں بریکٹ سے باہر نکالا ہے جب دو سائن ملتے ہیں پلاس مائنس نیگٹیو اور پوزیٹیو سائن ملتے ہیں تو اس کا جو ریزلٹ ہوتا ہے وہ بھی نیگٹیو آتا ہے اس لیے یہاں پر ہم نے نیگٹیو سائن لگایا ہے جب 5 میں سے 9 نہیں جا سکتا ہے اس لیے ہم نے 9 میں سے 5 کو مائنس کیا تو ہمارا آنسر 4 آیا ہے اور ہم انٹیجرز میں ہمیشہ بڑی ویلیو کا سائن آنسر کے سال لگاتے ہیں دوسرے امبر پہ ہے سبٹریکشن آف انٹیجرز اب ہم سبٹریکشن کا آپریٹر انٹیجرز پر اپلائے کریں گے سبٹریکشن میں بھی میں نے دو انٹیجرز لیے ہیں مائنس 9 اور 11 اور ان کے درمیان سبٹریکشن کا سائن لگا دیا ہے جب ہم نے انہیں بریکٹ سے باہر نکالے ہیں ادھر پلاس تھا 11 کے ساتھ پلاس تھا مائنس پلاس مائنس ہوگے اور ادھر ہم نے مائنس کا سائن لگا دیا اب مائنس مائنس کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا دو نیگٹیف سائن ملتے ہیں تو وہ پوزیٹیف سائن کریئٹ کرتے ہیں مائنس مائنس پلاس ہم نے 11 کو 9 میں پلاس کیا تو ہمارا آنسر ہے 20 کیونکہ ہم ہمیشہ بڑی ویلیو کا سائن لگاتے ہیں آنسر کے ساتھ اب 11 کے ساتھ مائنس ہے تو ہم آنسر میں بھی مائنس ہی لگائیں گے تیسرا ہے ملٹیپلیکیشن اب ہم ملٹیپلیکیشن کا سائن انٹیجرز کے اوپر اپلائے کریں گے اپریٹر اس میں بھی ہم دو انٹیجرز لیتے ہیں اور اس کے درمیان ملٹیپلیکیشن کا سائن اپلائے کرتے ہیں اس کے بعد ہم اسے بریکٹ دوسرے سٹیپ میں بریکٹ سے باہر نکالتے ہیں 5 ملٹیپلائے باہر 3 is equal to minus 15 اب minus 15 کیوں آئے ہیں ادھر پلاس ہے ادھر مائنس ہے اب جب یہ دونوں ملٹیپلائے ہوتے ہیں تو ان کے سائن بھی ساتھ ہی ملٹیپلائے ہو جاتے ہیں اس لئے ہم نے ادھر minus 15 لگایا ہے اس کے بعد ہے division division میں بھی ہم نے دو انٹیجرز لیے ہیں minus 63 divided by 7 اس کے بعد ہم نے اس کو divide کیا ہے تو ادھر ہمارا answer ہے minus 9 اور ہم نے ہمیشہ بڑی value کا سائن answer کے ساتھ لگانا ہے ہے تو ہم نے اب یہ 0 کیوں ہوتی ہے کیونکہ کسی بھی نمبر میں اگر ہم 0 پلاس کرتے ہیں تو اس کا جو answer آتا ہے اس کی شنافت identity change نہیں ہوتی اس لئے additive identity 0 ہے اور multiplicative identity ملٹیپلیکیٹیو آئیڈنٹیٹی 1 ہے ہمارے پاس ملٹیپلیکیٹیو آئیڈنٹیٹی 1 ہے اب 1 کیوں ہے کیونکہ ہم 1 کو کسی بھی نمبر کے ساتھ ملٹیپلائے کر لیں جیسے کہ ہم نے ہنڈرڈ کے ساتھ ملٹیپلائے کی ہے 1 کو تو ہمارا answer as it is آ گیا ہے اس کی شنافت identity نہیں بدلی آگے ہے commutative property commutative property میں ہم دو نمبر کو پلاس کرتے ہیں اور دوسری طرف require کے دوسری طرف ہم ان کی players کو interchange کر دیتے ہیں مطلب ادھر ہم نے 2 پلاس 3 لکھا تھا اور ادھر ہم نے 3 پلاس 2 لکھ دیا ہے اگر ادھر ان کا answer ان کا answer same آئے تو وہ ہوتی ہے commutative property آخر میں ہے associative property associative property میں ہم 3 integers لیتے ہیں 1 پلاس 2 پلاس 3 ادھر ہم ان کی braces کو change کرتے ہیں is equal کے دوسری طرف ہم نے ان کی braces کو change کیا ہے جیسے ادھر 1 پلاس 2 میں braces لگائی تھی تو ادھر ہم نے 2 پلاس 3 میں لگا دیا اور اس کا answer as it is آ گیا وہ ہوتی ہے associative property thanks